بلتے غلط ہے تو اس کی وضاحت یہ پہلی چیز دوسری وضاحت جو غلطیاں بھی لوگوں کو ہوتی وہ یہ ہے کہ اکسس صلف کی فتاوے اور وہ علماء کی فتاوے جو خود سعودی عرب میں رہتے ہیں خود مسجد نوی میں یا جو ہے مدینہ منورہ میں پڑھاتے ہیں مدینہ انورسٹیم پڑھاتے ہیں جامعہ اسلامیہ تو فتاوے موجود ہے کہ خبر جس مسجد میں وہاں نماز نہیں ہوتی ہے جس مسجد میں خبر خبلے کی طرف وہاں نماز نہیں ہوتی ہے جہاں مسجد درگاہ ایسا ہم بولتے ہیں نہیں ہم بول سکتے درگاہ جہاں ہوا نماز نہیں ہوتی تو پھر لوگ بولتے ہیں ہاں تو وہاں تو بڑا بولتے ہیں یا بھی مت بولو یہاں تو یا بھی بولتے ہیں وہاں تو بڑا بولتے ہیں فلان جاگہ نماز نہیں ہوتی آپ مسجد ابھی بھی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی وضاحت میں میں آپ کو دے دیتا ہوں پہلی چیز سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہلے وہ فتوہ ہے اس کی کلیریفیکشن دیتا ہوں جو فتاوے علماء کے موجود ہے فتاوے یوں ہیں سوالات نیوں لوگوں نے کیا کیا ایسی مسجد جہاں درگاہ ہو یا ایسی جگہ جہاں قبلے جانب قبر ہو وہاں نماز درست ہے علماء کے فتاوے شیخ بن با شیخ عسیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے فتاوے اس طرح سے ہے کہ ایسی جگہ جہاں قبلے کی طرف خبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی دوسرا ایسی جگہ جہاں خبر کے لئے مسجد بنی ہو کہ لوگ خبر کی زیارت کو آتے تھے ایک مسجد بنا دی جائے وہاں نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ یہاں زیارت والوں کے لئے مسجد بنی ہے مسجد خالص اللہ کے لئے اور اللہ کا ڈر رکھتے ہو بننا چاہیے مسجد کا ایک ہی مقصد یاد رکی وہ مسجد جو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے نہیں بنتی وہ مسجد یاد رکی وہ مسجد نہیں ہو سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب منافقین نے ایک مسجد جو مسجد جو ہے معاف کرنا مدینہ کے تھوڑے آوٹسکرٹ تھوڑے بہری حصے بنائی تھی عبداللہ بن عبی بن سلول نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں ہم منافقین جمع ہوں گے اور بہانہ یہ بنایا تھا اللہ کے رسول فجر میں شاہم بہت دور ہوتا ہے یہاں آنا تو ایک مسجد بنا لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بعد میں جلا دیا منافقین تو وہ مسجد جو اللہ کے در تقویے پہ نہیں بنی وہ مسجد نہیں ہوتی ہے تو یہاں بھی مقصد اللہ کے لیے نہیں ہوا جو زیارت کو آ رہے خبر کی ان کے لیے مسجد بنی اللہ کے لیے نہیں بنی یہ مسجد یاد رکی نماز نہیں ہوتی تو اب یہاں یہ دونوں جو مسئلے آپ خود کہتے ہیں تو یہاں تو دونوں چیزیں ہیں یہاں خبر بھی موجود ہے مسجد بھی موجود ہے اور خبل جانی بھی ہو یاد رکی پیچھے صفحے بن رہی اب کیا مسئلہ ہے اس کا مسجد نبی کا تو یاد رکی مسجد نبی کچھ حالات کے بنیاد پر مستثنہ اور ایکسپشنل ہے وہ کیسے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلی چیز مسجد نبی میں خبر مبارک بعد نے بنی مسجد پہلے سے تھی فتوہ کیا ہے کہ قبر کے لیے جو مسجد بنے یہاں خبر کے لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے لیے مسجد نہیں بنی مسجد پہلے سے موجود تھی تو اس کو نکال دی جائے اس لیے ایکسپشنل ہو گئی اس لیے کہ مسجد پہلے سے تھی خبر بات نے بنی لیکن دوسرا مسئلہ تو باقی رہا نا خبل جانی بھی خبر ہوتا نماز نہیں ہوتی یہ مسئلہ تو ابھی باقی ہے تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ مسجد نبی پہلے تھی اور خبر مبارک بعد نے بنی اب کیوں بنی خبر مبارک وہاں تو یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوافات ہوئی صحابہ بڑا اختلاف ہوا انسار نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مزید اقصہ لے جائیں گے چونکہ اکثر انبیاؤں کی خبر ہیں وہاں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ مجھے وہ جگہ یاد ہے بالکل واضح میرے ذہن میں جہاں موسیٰ کی خبر ہے وہاں ایک ٹیلہ ہے اگر تم مجھے کبھی میرا جانا ہوا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا موسیٰ کہاں دفن ہے مزید اقصہ کے پاس آپ موسیٰ علیہ وسلم کی بھی خبریں یاد رکھی تو بہت سے انبیاؤں کی ہیں ابراہیم علیہ وسلم کی بھی اس کے پتر اطراف اور اکناف اس کے علاقوں میں بہت سے انبیاؤں کی ہیں تو صحابہ نے یہ سوچا چونکہ اکثر انبیاؤں کی خبریں وہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جائیں اعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم کے حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے حجرے اس کے دونوں طرف بنے تھے سمجھ رہا مزید نبی اس طرح چوکر ہے خبلہ اوپر کی طرف ہے سمجھ دیجئے اور دو سب گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں انتخال ہوا وہ مائی آئیشہ کا حجرہ تھا تو گویا آپ کے حجرے مزید کے پیچھے تھے خبلہ آگئے تھا آپ کے حجرے پیچھے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوتا آپ مائی آئیشہ کے حجرے میں انتخال کر گئے جو کہ پیچھے کا حصہ تھا مزید کا تو نبی جہاں انتخال کرتا وہیں تتفین ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بالکل جگہ پہ تتفین کیا گیا جہاں آپ انتخال کر گئے تھے مائی آئیشہ جہاں سوتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے اس جگہ ایک ہی چھوٹا روم تھا تو وہیں آپ کی خبر کھو دی گئی تو پھر ہوا یوں کہ مسجد نبی آگے ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پیچھے بن گئی اس لئے کہ نبی وہیں دفن آیا جاتا ہے جہاں اس کا انتخال ہوتا ہے یہ مستثن ایکسپشنل کیس ہے عام لوگوں کا عملہ یہ نہیں ہے ہو گیا مسئلہ یہ اب ہوا یوں کہ بات کے عدوار میں عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو مسجد کا ایکسٹنشن ہوا وہ وقت صدیق کے دور میں ایکسٹنشن نہیں ہوا کچھ بھی مسجد بڑی نہیں توسیہ نہیں ہوئی جب عمر بن خطاب کا دور آیا تھا آپ نے اس کو آگے وسیع کیا اور بازو وسیع کیا آگے اور دونوں سائیڈ وسیع کیا اس کے بعد ہوا یوں کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اور مسلم حکومت بڑی آپ نے اس کو اور توسیع کی اس کو آگے اور بڑھایا اور سائیڈ میں اور بڑھایا ابھی آپ کی حجر مزار پیچھے تھی پیچھے تھی اور مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ آج بھی اس میں رہتی تھی ابھی ان کا گھر تھا نا چونکہ وہی رہتی تھی خبر کے پاس بہرحال وہ ہجرے کے اندر اس کے بعد پھر ایکسٹنشن ہوا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو پھر آگے ایکسٹنشن ہوا اور سائیڈ میں ایکسٹنشن ہوا ابھی بھی خبر پیچھے تھی اور مزید آگے بڑھ رہی تھی اس کے بعد ہوا یوں ابھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انتخال ہوتا آپ نے اجازت مانگی آئیشہ کی میں چاہتا ہوں کہ میری خبر بھی ہاں بنا جائے تو حضرت ابھی بکر رضی اللہ عنہ ان کی خبر بھی ہاں بنا جائے یہ بات بھی ہو پھر لیکن ابھی مزید نبی آگئی ہے اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شہادت سے پہلے آپ نے اجازت مانگی اور کہا جا کر آئیشہ سے کہنا آپ نے بیٹے سے مسلمانوں کے لیڈر کی بات ماننا ضروری ہو جاتا تو کہا جا کر کہنا عمر بن خطاب نے کہا میرے لومرین مت کہنا تاقید کی وہ گئے اور کہا میرے والد عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر آپ اجازت دے تو میرے والد یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں ماہیں آئیشہ کہتی ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں دفن ہوں اس لیے کہ ایک طرف شہر ایک طرف والد ایک طرف بی بی ہو جائے مطلب سمجھے ایک سعادت ہی ہے ایک انسان کے لیے خیامت کے روز ہر سی بات ہے انسان جیسے ہوں گے ویسے اٹھیں گے تو ان کی ایک نیت تھی لیکن کہا کہ جب عمر نے مجھ سے درخواست کی تو مجھے رہا نہ آگیا ٹھیک نہیں لگا مجھے عمر کو نہ کہنا مجھے ٹھیک نہیں لگا اس لیے کہ ان کو ہائے آئیشہ رمائے کہ عمر ہے اللہ کے رسول کے دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے بھی ہیں رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسرے بھی ہیں کیسے نہ کہوں تو میں نے اجازت عمر کو اس عمل کے لیے دے دی جبکہ میرا نیت تھی میرا رہا تھا کہ میں تطفیر ہو جاؤں لیکن جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو مائی آئیشہ نے وہاں رہنا چھوڑ دیا اس لیے کہ اب آپ نے فرمایا کہ عمر کی خبر آگئی اب تک والد تھے اور شہر تھے تو کوئی مسئلہ نہ تھا اس لیے کہ جب عورت گھر میں رہیں گی تو وہاں کھائیں گی پییں گی کپڑے بدلیں گی سب کریں گی تو کہا اب عمر آگئے ہے عمر حالکہ ہے اب دیکھ نہیں رہیں خبر میں سے اٹھکا آنی سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک شرم اور حیاء کا کیا عظیم تخاظہ تھا صحابیات کا کہا کہ اب میں کیسے رہ سکتی ہوں عمر بھی ہے نا غیر محرم ہے تو غیر محرم کی خبر سے بھی حیاء اور ایتیات تو حمدہ آئیشہ نے وہاں رہنا چھوڑ دیا پھر کہا اب عمر بھی وہاں اب تک میرے والد اور صرف شوہر تھے بہر حال تو یہ بنا اب مزید کی توسی آگے ہوتے جا رہی ہے مزید کی توسی سائیڈ میں ہو رہی ہے اور مزید کی توسی ایک طرف سے لمبی ہو رہی ہے خبر عمرہ کو بازو کر دیا گیا ہے مطلب سمجھ دیں ایکسٹینشن اس طرح سے کیا گیا تھا کہ خبر ایک طرف ہو گئی تھی اور مزید کو ادھر اور ادھر اور پیچھے توسی دی جا رہی ہے اور آگے توسی دی جا رہی ہے یہ ایسا چلتا رہا اور کئی زمانتوں چلتا رہا حتی کہ سولوی صدی کے اندر جب عثمانی خلیفہوں کا تسلط حجاز پر ہوا جب وہ حجاز پر ان کی جو حکومت آئی تو ان میں ایک ان کا بادشاہ تھا ایک خلیفہ در اس کا نام سلیم تھا سلیم نے جب حجاز کو اپنے اندر لیا کنٹرول میں لیا تو تب وہ بیدتی خسم کا آدمی تھا اس نے کیا کیا اب تک نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ماہی آئیشہ کا جو حجرہ تھا جہاں تینوں خبر یہ کھلا تھا اس پر کوئی چھت نہیں تھی سمجھ رہا بالکل ایکسپوس تھا اور اس نے کوئی دروازہ نہیں تھا مطلب وہ دروازہ ماہی آئیشہ نے جب رہنا چھوڑ دیا صحابہ نے نکال کے بعد کے دور میں دروازہ کو بند کر دیا گیا مطلب چار دیواروں کے اندر تین خبریں اور اوپر سے کھلا یہ ایسی ہی تھا جب وہ آیا تو اس نے پہلی بار یہ دیوار ہٹائی اور اس کے اوپر جو ہے تعمیر کر کے گمت بنایا گمت لیکن وہ گمت خزرہ نہیں تھا وہ ہرا نہیں تھا وہ گمت اودہ تھا لوگوں تھے ہیں ہرا گمت وہ ہے سمجھ لیے کہ وہ ہرا نہیں تھا وہ زمانے میں وہ تھا اودہ کمو بیش ایسا تین سو سال تک اودہ ہی تھا انیس سو سال تک اودہ بعد میں ہرا گیا گیا بہرحال تو اس نے گمت تعمیر کیا اور اودہ گمت بنا دیا ٹھیک اور اس کو دروازہ بنا دیا سمجھ لیے دروازہ بنا دیا فلاہ بنا دیا اب بہت سے لوگ بلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر تو گمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا ہمارے ولیوں جو اس سے بنائیں تو یہ غلط ہے یہ فلاہ ہیں فلاہ ہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں میں ایک سوال کرتا ہوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بنا بھی دیا گیا تو کیا تیرہ ولی اس مخام کا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز بنائے جائے اور نبی کے لیے بنائے جاتی ہے تھوڑا اخل بھی تو ہونا نا اخل کا بھی تو کچھ تخاظہ ہے نا سمجھ مطلب ہے اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ وہاں بنائے تو تب وہ سولوی صدی میں اس پر کنسٹرکشن ہوا اور اس پر اودہ گمت اس نے تعمیر کر دیا اور وہ پہلا باشا جس نے مزید کے ایکسٹینشن اس کے پیچھے کروایا اس کے پیچھے کروایا مطلب اس نے خبر کو بیچ میں لے لیا اور اترہی ایکسٹینشن جو یہ طرف سے خبر کے جانب سے اور آگے تھا اس نے اس کو خبر کے پیچھے بھی اور ادھر بھی اتنا چڑھا کر دیا یہ پہلا باشا تھا سولوی صدی میں یہ کام ہوا کہ مزید نوی کے اندر جو ہے وہ مزار آگئی بات کے ادوار ہیں پھر تبدیلیاں آتی رہی چینجز ہوتے رہے کیوں تو آپ اگر گئے تو آپ کہیں تعمیرات دیکھیں گے وہاں عثمانی خلیفہوں کی تعمیرات اس سے پہلے کی تعمیرات جدید سعودی حکومت کی تعمیرات بہت سی تعمیرات ملیں گی مختلف خسم کی وہاں تعمیرات جس کے وجہ سے مختلف جگہ ممبر بھی ٹرانسور ہوتا رہا کبھی وہاں نماز ہوتا رہی کچھ صدی تک کچھ سمائن تک یہاں کچھ دہائیوں میں یہاں نماز ہوئی کچھ دہائیوں میں وہاں سمجھ رہا شفٹنگ ری شفٹنگ چینجز تبدیلیاں نئی کنسٹرکشن توڑ کے پھر بناتے گئے حالات بہت تبدیل ہوتے گئے لیکن ہوا یوں کہ اس کے بعد کی آدوار میں جب سلیم نے اس کی تعمیر پیچھے کی عثمانی خلیفہوں نے کیا سعودی حکومت آل سعود نے جب اس کو اپنے کنٹرل میں لیا تو کیوں نہیں اس کو ہٹا دیا کیوں نہیں پھر اس کو وہ ایسا کیا آل سعود نے جب اس کو کنٹرل میں لیا یاد رکھیے تو وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر یہاں وہ کچھ بھی تبدیلیاں لاتے ہیں تو اس سے بہت بڑا فتنہ پورے عالم اسلام میں مچیں گا اندازہ لگا اس لئے کہ صرف جب آل سعود نے محمد بن عبدالوحاب کہ اس تحریک کو جب خبول کیا آپ کی بات کو جب مانا اور دونوں نے مل کر آل سعود کے پاس طاقت تھی محمد بن عبدالوحاب کے پاس علم تھا جو انہوں نے ان کو دیا دونوں نے مل کر جب یہ حکومت خائم کی تو صحابہ کی خبروں پر بھی جو ہے زبردست جو ہے تعمیرات تھی درگائیں بنی تھی چھوٹی موٹی جگہوں پر لوگ بناتے تھے وہ تو عظیم شخصیات تھے بڑے بڑے تعمیرات تھے تو انہوں نے ان تعمیرات کو ہٹایا جو فتنہ ہوا پورے دنیا نے جو چلا ان کو اندازہ تھا لیکن آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کو یہ ہاتھ لگائے یا اس کے اوپر سے گممنت ہٹائے یا تعمیرات ہٹانے سے بہت بڑے فتنے کا اندازہ تھا اور آل سعود کے حال جو آج ہے آج سے پچیس سال پہلے بھی ایسے نہیں تھے مالی اعتبار سے اس پہ اعتبار سے اتنے اچھے حال نہیں تھے یاد رکھی گلف کنٹریز کے اگر کوئی آج سے پچیس سال پہلے کی تصاویر بھی دیکھے تو وہ کہیں گا یہ رگستان تھے بڑے بڑے شہروں کہ میں چھوٹ چھوٹے آج کے نہیں بڑے آج جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں جو آج خلیج میں ہیں یا سعودی حکومت میں ہیں یہ پچیس سال پہلے وجود میں بھی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی یہ پچیس تیس سال پچانس سال میں ہی یاد رکھی جب پیٹرول نکلا انیس سو اٹیس پہ پہلی بار جو ہے سعودی عرب میں پیٹرول نکلا نائنٹین تھٹی ایٹ اور انگریزوں نے اس کو سب سے بہلے بار ایکسپلوریشن کیا امریکنز کے ساتھ مل کر آل سعود بحرال جب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے زمین میں سے کچھ نکالے اس کے بدل میں ہم وہ کچھ دے دینا انیس سو اٹیس تک انکیز بکریان اور کھجوری ان کا سرمایہ تھا نائنٹین تھٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں بلکہ نائنٹین تھٹی ایٹ کے اندر جب یہ لوگ گئے اور ایران میں سب سے پہلے پیٹرول نکلا تھے آدھا کہ ایران کی باشتہ نے جا دے دی لیکن سعودی عرب میں سب سے زیادہ تھا تو جب یہ گئے آل سعود کے پاس گئے برٹیشن اور ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے وہ کرے تو کہا ٹھیک ہے تو کہا ایک پیکٹ سائن ہوں گا ایک مہایدہ ہوں گا کہا ٹھیک ہے تو جب مہایدہ کیا جا رہا تھا تو آل سعود اور جو ان کے جو لوگ تھے جو بادشاہ تھے جو ذمہ دار تھے اس کے ان کے کوئی محلات نہیں تھے خیمے تھے اور وہ سب سورے تھے کہا جو لکھنا لکھ لو آپ دستقدر لے لینا اب کوئی کیا لینا دینا تم کچھ نکالنا ہمارے زمین سے نکالو کوئی مسئلہ نہیں مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس چیز سے ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ تھی ان کی بکریاں اور بس یہ کافی تھا ان کے لینا سمجھ رہا ہے حالات آج بدل رہی بلکہ حالات تو یہ تھے کہ انیس سو ساٹھ میں بات بتا رہا ہوں انیس سو ساٹھ میں اگر ہندوستان کا ایک سو روپیا سعودی عرب کو لے جاتا تو ایک سو چھپن یا ایک سو تقریباً ایک سو ساٹھ روپیہ اس کے بنتے مطلب ان کا روپیا ہم سے کم تھا ہندوستان سے سعودی کا کم تھا ریال مالوہ کہ ہندوستان سے لوگ سو روپیا لے جاتے اور جب کنورڈ کراتے جب دکن سے لوگ جاتے ہیں یہاں سے جاتے تو یہاں کا جو روپیا تھا نظام کا جب وہاں جاتا سو روپیا تو ایک سو چھپن یا ایک سو ساٹھ روپے تبدیل ہو کر ملتے تھے انتشار ہماری حکومت کی خلاف پڑ جائیں گا اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا اور ویسے بھی جب انہوں نے صحابہ کی خبروں پر جو چیزیں ہٹائی تحفوظ حرمین کے نام سے کیا کچھ ہندوستانیوں نے گالیاں نہیں دی ان کو آج بھی تحفوظ حرمین ایک بہت بڑی کمیٹی تھی جب آل سعود نے یہ صفحہ کے کام شروع کیا تو ہندوستان نے بنی اس لئے کہ ہندوستان بہت مالدار تھا اس کا اپنا ایک دھاک تھی پر دنیا کے اوپر کوئی معاملی چیز نہیں آج بھی آپ رباد دیکھی جا کے جو نظام نے بنایا بھوپال کے نواب نے بنایا تو کئی زمائیں تک مطلب سعودی حکومت کا اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ جو حج کے لئے آتے ان کے لئے رباد دیو بنائیں تو لوگ تعاون کرتے تھے بلکہ وہاں پہلا مدرسہ خود ایک زمائے تک بہرحال چوکے حکومت تھی خلفہ راشدین کے بعد حضرت علی کے بعد خلافت وہاں سے ہٹ گئی حضرت علی کے دور میں خوفہ گدار الحکومت بنا دیا گیا تو ظاہر سی باتیں وہ باتیں پھر نہ بچی مدینے کے اندر جو اس سے پہلے تھی اور بات کے عدوار میں ظاہر سی باتیں ایک شہر تھا اپنی اس کی اہمیت تھی لیکن ظاہر سی باتیں وہاں کوئی حکومت نہیں تھی وہاں کوئی نظم نہیں تھا تو غربت تھی بہرحال اتنا کوئی مالداری نہیں تھی بلکہ مولانا رحمت اللہ کھیرانوی نے تقریباً اٹھا سو پچاس میں پہلا مدرساہ بنیاد دالی جو مکہ میں آج بھی ہے آج ہی موجود ہیں انہوں نے دالی اور ہندوستان کی ایٹ سے اور عثمانی خلیفہ کی ایٹ سے چلتا تھا تو مطلب حالات ویسے نہ تھے جیسے آج دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں انہوں نے کر دیا انہوں نے تو اٹا دینا تھا تو وہ جانتے تھے اگر ہم توسیر دو در کرتے ہیں تو جو پورے دنیا کے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے تو انہوں نے جو جیسی پہلے ایکسٹینشن تھا اسی کو توڑ کر پھر نیا تعمیر کیا در کی یہ بہت بڑی حکمت کا ایک حصہ ہوتا ہے اس لیے کہ ایک انسان کی جان جایا لوگ اپنی جانے دے اس سے اچھا ہے کہ کوئی چیز باقی رہے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کی جو ایکسٹینشن میں بہر پھیلتے گا تو مزید نوی اس معاملے میں ایکسپشنل ہے کہ وہ خبر مبارک آپ سن کے بیچ میں آتی ہے پھر بھی وہاں نماز ہوں گے سمجھ رہے آپ بات کو یہ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤن تھا اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اے نہیں 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 یہاں تم بول رہا نہیں ہوتی وہاں کیسے ہو رہی تو یہ مزید نوی خبر مبارک کے لیے نہیں بنی اور نہ ہی یہ کئی زمانے اور صدیوں تک بلکہ ہزار سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پیچھے تھی اور مزید آگئے تھی اس کے بعد عثمانی خلیفہوں نے اور بالخصوص سلیم سے جو سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر چیز آتے وہ معاملہ ویسا ہی چلتا رہا اور بات کی آنے والے آل سعود کے پاس بھی اتنے طاقت اتنے حالات نہیں تھے اس زمانے میں آج جو ہم دیکھ رہے یہ چالیس پچاس اور پچیس سال کے اندر ماشاءاللہ ویسی حالات نہیں تھے کہ وہ تبدیل نہیں اللہ سکے اپنے ملک میں اور اتنا آسانی سے توڑ دے جبکہ وہ زمانہ یہ تھا کہ وہ خود دوسروں کے ایڈ پر ان کے وہ چل رہتے ہیں دارے اور فلاں تو ظاہر سی بات یہ نہیں ہو سکتا تھا یہ الگ بات ہے کہ آنے والے عدوار میں پھر دیرے دیرے اور ظاہر چاہر تو کوئی بھی کام صدیوں میں جب ایسا ہو تو صدییں لگتی ہیں دیرے دیرے سارا ہو جا بہرحالی یہ ایک الگ چیز ہے لیکن مزید نبی کو آپ کو اور ہم کو اس معاملے میں مستثنہ ایکسپشنل خرار دینا پڑیں گا تو یہ تھا مزید نبی مزید نبی کی زیارت اور آپ سلام پہ سلام اور درود بھیجنے کا طریقہ عبقر صدیق اور عمر بن خطاب صاحبین پہ رضی اللہ عنہ پہ سلام بھیجنے کا طریقہ